اسلام علیکم کیا حال چیلنج ہی میری یوٹیو فیملی انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میری ویڈیو کو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک جو ہے نا وہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن بہت آنے پہنچ سکے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے آج ریشمی سوٹ کی کٹنگ شروع کی تھی اس کی بلکہ کٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے اس کا پورا گلہ بھی بنانا بتایا تھا میری کسی بہن نے سوال کیا تھا مجھ سے سوال کیا ہے کومنٹ مطلب ان کا کومنٹ تھا کہ آپ یا آپ ہمیں جو نا ریشمی سوٹ کا گلہ بنانا بتائیں جو لائننگ والے سوٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم جب گلہ تیار کرتے ہیں اس کے اندر جھول آ جاتے ہیں تو یہاں پر آج میں یہی چیز جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی سب سے پہلے ہم اس کی ہمیں اس کی چڑھائی نکال لینا ہے سوٹ کی دامن ناپ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے لیندھ ناپ کر لینا ہے بچہ وقت جو سائٹ کا کپڑا ہے وہ ہم نے آستین کے لیے نکال لینا ہے اس کے بعد لازمی بات ہے ہر سوٹ میں آپ یہ لازمی دیکھا کریں کہ جو اس کے اوپر کام ہوا ہوتا ہے امروائیڈی ہوئی ہوتی ہے اس کے اوپر ڈیزائننگ ہوتی ہے اس میں آپ دیکھا کریں کہ اس کے جو پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ اوپر نیچے کس طرح سے آ رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اسی طرح بنا دیتے ہیں وہ ایک سائٹ کے جو پھول ہوتے ہیں وہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں دوسری سائٹ کے جو اوپر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو چیزیں وہ اچھی نہیں لگتی اس طرح سے ہم میں نے سائٹ میں یہ سارا اس کا ناپ تول کر کے کپڑا نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے نیچے سے کٹ کر کے اس کو فولڈ کر لیا تھا مطلب اوپر کی طرف سائٹ اس کی موڑ دی تھی تاکہ اس کے پھ کی سائیڈ کو جا رہے تھے تو دونوں پلوں کی ایک جیسے آئیں اس کے بعد میں نے ان کو فکس کر کے ایک جگہ رکھا اور اوپر میں نے پننے لگا دی تھی اس لیے کہ میں نے اسطری و اسطری لگائی نہیں تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اکثر کپڑے بیٹھ کے اوپر کٹنگ کرتے ہیں تو میں اپنی بہنوں کو یہ بتا دوں کہ میری کمر میں تھوڑا سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے اکثر کپڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے اوپر کٹنگ کرنا پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ چیز ہو گئی اور دوسری یہ کہ اب میں نے لائننگ کا کپڑا نیچے رکھا تھا اس میں بھی میں نے جو سائیڈ کا کپڑا تھا وہ میں نے یہ کی دفعہ مطلب سینٹر میں سے ہی کپڑا نہیں لینا ہم نے سائیڈ میں سے کپڑا لینا ہے تاکہ ہمارا بچہ کا کپڑا جو ہے وہ ہمارے کام آسکے ٹھیک ہے آس دین میں یا کسی چیز میں تو پھر میں نے یہ میری ہی سلائی ہوئی شرٹ تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ان کی جو شرٹ کی فیٹنگ ہے وہ بہت زبادست ہوئی ہوئی ہے تو آپ سیم سیم ایسی ہی بنانا تو میں نے اسی شرٹ کو اچھے سے اوپر رکھا اور پین اپ کیا اور کٹنگ کر لیا تھا اور اکثر جو ہے نا ہم میری بہن بھائی کافی سارے جو بہن بھائی ہیں وہ انچی ٹیپ کے ساتھ کپڑا کٹنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا طریقہ کر ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ بچوں والی ماں انچی ٹیپی گھم ہو جاتے ہیں جیسا کہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے خیر جو بھی ہے میری عادت ہوئی بھی ہے میں فٹا فٹ مطلب یہ اس طرح سے کپڑے کٹنگ کرتے ہوں سب سے یہ اسی طریقہ ہے اسی طریقہ مطلب یہ جو بگنر بچیں ہیں جن کو ابھی کچھ نہیں آتا ہے وہ بھی یہ کپڑا آرام سے کٹنگ کر سکتی ہیں کرنا ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اندر کپڑا کافی سلائی کا حق چھوڑنا ہوتا ہے یہ میری شرٹ کٹنگ ہو گئی تھی دوسرے دن جی اب پہلے دن تو میں نے صرف کپڑے کٹنگ کیے تھے اور ساتھ میں مشین لگائی تھی تو میرا اتنا ٹائم جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا کہ میرے سلائی کا ٹائم جو ہے وہ بچہ ہی نہیں تھا میرے پاس خیر اگلے دن میں نے یہ شروع کیا تو اس دن شاید میرے کیمرے کو میرے پر کر لینا نیچے سے دامن کی طرف سے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سائڈوں میں سے ساری سلائی لگا کے کچھی سلائی لگانی ہے مطلب لمبی چال کی جو سلائی ہوتی ہے وہ بلی سلائی سائڈوں میں سے لگا لینا ہے اوپر کندے کی بھی لگا لینا ہے ٹھیک ہے صرف شولڈر کی نہیں لگانی ہمیں نیچے مطلب آپ لوگ ابھی دیکھ لیں کہ میں نے کہاں سلائی لگائی اور کس طرح سے لگائی ہے میں نے صرف شولڈر کی سلائی نہیں اس کے بعد میں نے ایک سلائی جو ہے وہ سینٹر میں لگانی ہے ٹھیک ہے جی سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کپڑا اچھے سے فکس ہو جاتا ہے اور بالکل بھی جول نہیں آئے گا گلے کے جس میری بہن نے جول کا بھولا تھا اس کے لیے یہ سپیشلی ویڈیو ہے کہ یہ یہاں سے آپ کو اور کریں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا جول کیوں آتا ہے اب میں نے یہ کیا کیا ہے کہ اس پہ پہلے میں نے تقریباً ڈیڑھ بالش کی سلائی لگائی اس کے بعد میں نے اس کو اس طرح سے اس کی کریس بنائی گلہ میں نے پہلے ہی اس کا کٹنگ کر لیا تھا میں ایک بیلش کا گلہ رکھتی ہوں آپ کتنا رکھتے ہیں یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیا کریں اگر انچی ٹیپ کے ساتھ کٹنگ کرتی ہیں تب بھی نہیں تو آپ کوئی بھی جو ناپ کی کمیز ہوتی ہے اس کو آپ لے کے اسی کے ناپ کا نشان لگا لیا کریں ٹھیک ہے جی میں نے گلہ سٹک گلہ یہاں پر میں بنا رہی تھی اور اس کے اوپر سلک کی پائپنگ لگانی تھی گولڈن جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کپڑا وہ والا تو یہ کپڑا بھی انہوں نے سوٹ کے ساتھ ہی مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسا کپڑا لے کر آئیں تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا خیر وہ یہی اچھا والا کپڑا لے کر آئیں تھی اس کا کیا ہوتا ہے یہ جو سلک اچھی والی ہوتی ہیں اس کے دھاگے نہیں نکلتے تو یہی ان کے دپٹے کے اوپر بھی مجھے پائپنگ کرنی تھی فول دپٹے کے اوپر پائپنگ تھی تو اسی طرح میں نے پھر یہی پائپنگ پوری شیڈ کے اوپر کی تھی اب آپ دیکھیں میں نے اچھے سے چپکایا گلہ کہیں کوئی جول شول نہیں آ رہا اور پھر بھی اگر آپ کو لگے کچھ اونچ نیچ تو آپ تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کیا کریں اس کے ساتھ اور بھی زیادہ فنیشنگ کے ساتھ چپک جاتی ہے فیوسنگ بھی اور بہت اچھے سے سلائی لگتی ہے اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو یہ ناخن رکھ کے بتایا ہے کہ میں نے بالکل یہ آدھے پیر کی آدھے پوٹ کی جو سلائی ہے نا یہ دیکھیں آپ میں نے وہ لگا لی ہے اس طرح کیا ہوگا بالکل بھی جول نہیں آئے گا اور ہمارا گلہ جو ہے بالکل فکس ہو چکا تھا سامنے سے میں نے کٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہ جو پائپنگ گلے کی ہے نا یہ ہم نے ہمیشہ آڑی مطلب عریب میں عریب میں ہم نے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ یہاں پر آکے عریب میں اگر ہم کٹنگ کرتے ہیں نا تو یہ سٹیچیول بن جاتی ہے مطلب آرام سے کھچ جاتی ہے اس کو جہاں موڑیں گے آرام سے موڑے گی تو اس طرح سے ہم نے اس کو کر لیا تھا تو یہ اس کے بعد جی میں نے اس کا جوڑ لگا لیا تھا جوڑ لگانے کے بعد کٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو موڑ کے اس کی پائپنگ جو ہے وہ تیار کر لی تھی ٹھیک ہے ویڈیوز پر باقی ویڈیوز میں ایک میری بہن ہے شمائلہ جو کہ مجھے بہت میری ماشاءاللہ سے ان کو ویڈیو اچھی لگتی ہے اور وہ میری تقریبا ہر ویڈیوز پر ان کا کومنٹ آئیابہ ہوتا ہے تو میں ان کے لیے دل سے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں کریں اس کے بعد میری ایک بہن ہے جی آئیشہ انہوں نے مجھے کسی ایک ویڈیو میں پوچھا ہے کومنٹ میں کہ اگر ہم آپ سے سلائی کروائیں تو آپ کیا سلائی لیں گی اور آپ بتائیں آپ کہاں رہتی ہیں تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں بیٹا کراچی میں رہتی ہوں ٹھیک ہے جی اور اگر کبھی زندگی میں پوسیبل ہوا نصیب میں ہوا تو میں آپ کو بغیر سلائی کے ہی سٹیچ کر کے کپڑے دے دوں گی یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہوگا ٹھیک ہے جی آپ میری ویڈیو کو لائک کرتی ہیں آپ کو پسند آتی ہے میرا کام اچھا لگتا ہے تو میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے اس کے بعد جی ہمارے ایک بھائی کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے ان کا بھی کومنٹ آیا تھا کہ آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہیں سسٹر تو ان کے لئے بھی بہت شکریہ تینکیو اچھا جی اللہ تعالی آپ سب کو بہت ترقیان دے اس کے بعد جی میں نے یہ دیکھ گئے میں نے ویڈیو پوری میری بن گئی ہے اللہ حافظ